کہ مجھے غیر قانون طریقے سے فسایا جا رہا ہے بی جے پی ایڈی کے ذریعے میرے پر دواب بنا رہی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو میرے پر آروپ لگائے گئے ہیں وہ بہت غیر ضروری ہیں غیر قانونی ہیں اسی لیے میں ایڈی کے سامنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ انہوں نے ایڈی کے سامنے ایک لمبی چوڑنی لسٹ رکھ دی کہ بھائی پہلے آپ میری باتوں کا جواب دیجئے تو کہنے کا مطلب یہی ہے پرگجی کہ ابھی بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ اروند کیجریوال کوئی ایسا کرنے والے ہیں کہ 18 جنوری کو وہ ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی صفائی کو پیش کرتے ہوئے اگر ایڈی اپ دفتر اروند کیجریوال ایک بار پہنچ جاتے ہیں تو نشط طور پر گرفتاری اروند کیجریوال کی ہوگی تو اسی بات کو لے کر اروند کیجریوال کہیں نہ کہیں دفتر پہنچنے سے دوری بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ایڈی ادھکاری کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں کس ادھار پر انہیں بلا رہے ہیں اس بات کے جانکاری اگر وہ دے دیتے ہیں تو اروند کیجریوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈی ادھکاریوں کی کاریوال میں پوری طرح سے سیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایڈی دفتر بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کس ادھار پر بلا رہے ہیں آپ کیا ہمیں آر اوپی کی طرح بلا رہے ہیں ہمیں گواہ کی طرح بلا رہے ہیں آپ پہلے یہ تو تیہ کر دیجئے اگر آپ آر اوپی کی طرح بلا رہے ہیں تو نشط طور پر گرفتاری کرنے کی نمسکار نیکسٹ نائن نیوز دیکھ رہی ہے آپ اور میں ہوں آپ کی ساتھ پرگیا سے سواغت ہے آپ سبھی کامیرے خاص پروگرام سیاسی پنچو نامہ میں ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو ایڈی نے اب چوتھا سمن بھیج دیا ہے 18 جنوری کی تاریخ دی ہے پوچھتاچ کے لیے جس کے بعد اب وہ تمام سوال ایک بار پھر سے سامنے آ رہی ہے کہ کیا اس بار اروند کیجریوال ایڈی کے سامنے پیش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر ایڈی انہیں گرفتار کر لے گی جسے لے کر بار بار عام آدمی پارٹی دعوک کر رہی ہے کہ ایڈی پوچھتاچ کے نام پر اروند کیجریوال کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا چاہتی ہے جیسے کہ منیس سودیا ستیندر جین اور سنجے سنگھ کے ساتھ کیا ان دعووں میں کتنی سچائی ہے اور کیا اروند کیجریوال اب چوتھے سمن پر ایڈی کے ساتھ سہیوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے یوں ذروں میں موجود تمام سہیوگیوں سے اسے چیز کو سمجھیں گے کہ آخرکار ان کی کیا رائے ہے اروند کیجریوال کو بھیجے گئے چوتھے سمن کو لے کر میرے ساتھ امن جی ہیں سب سے پہلے ان سے جانیں گے کہ ایڈی نے ایک بار پھر سے اروند کیجریوال کو طلب کیا چوتھا سمن جس کی امید لگ بھگ ہر کسی کو تھی کیا لگ رہا ہے اس بار وہ ایڈی کے دفتر جائیں گے یا نہیں دیکھیں بلکل اور اروند کے جیوال کو لے کر چونکہ کئی طرح کی کہہ سکتے ہیں کہ سوال ہیں کئی طرح کی ایسی الجنے ہیں جو لگتار بڑھتی چلی جارہے ہیں کیونکہ چوتھا سمن ہے دیکھئے اور آٹھارہ کو جنوری کو ان کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا اس سے پہلے تین سمن جو جاری ہوئے اس میں وہ نہ تو گئے اور جو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کی بات رکھی وہ بھی اپنے آپ میں بہت الگ طرح کی بات ہی انہوں نے کہا کہ مجھے غیر قانون طریقے سے فسایا جا رہا ہے بی جے پی ایڈی کے ذریعے میرے پر دواب بنا رہی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو میرے پر آروپ لگائے گئے ہیں وہ بہت غیر ضروری ہیں غیر قانونی ہیں اسی لیے میں ایڈی کے سامنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ انہوں نے ایڈی کے سامنے ایک لمبی چھوڑنی لسٹ رکھ دی کہ بھائی پہلے آپ میری باتوں کا جواب دیجئے تو کہنے کا مطلب یہی ہے پرگجی کہ ابھی بھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایڈی کے جوال کوئی ایسا کرنے والے ہیں کہ اٹھارہ جنوری کو وہ ایڈی کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنی صفائی کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ جو میرے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں وہ غیر ضروری ہیں غیر قانونی ہیں ان کا باستہ مکتہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ آمانی پارٹی اور مکھے منتی اروپ لگائے گئے جوال کو یہ بدنام کرنے کے ساجش ہے اور یہ بھی لگتار بات آمانی پارٹی کے طرف سے کہہ جارہے کہ اگر اروپ لگائے گئے جوال ایڈی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ اب لوگ سبب چنا بہت نزدیک ہے اسی لیے لگتار آمانی پارٹی سوچ رہے ہیں کہ ان کے تمام جو نیتا جو باہر ہیں وہ کم سکم باہر ہیں کیونکہ اندر میں تو جو نیتا ہے وہ تو باہر آنے سے رہے کیونکہ سنجی سنگھ کو لے کر لگتار معاملہ کھیچی رہا ہے منیش شہدیہ لگ بھگ سال بھر کے آس پاس ان کو ہو گیا کہ وہ سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو ایسے میں آمانی پارٹی کل لگ رہا ہے کہ اگر اروپ لگ سلاکھوں کے پیچھے جاتے ہیں تو لوگ سبب چنو میں آمانی پارٹی کو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے کیونکہ جس طرح ہم پنجاب کی بات کریں جس طرح سے ہم جو ہے دلی کی بات کریں دونوں جگہ لگ بھگ 20 سیٹے ہیں پرگجی اور یہاں پر آمانی پارٹی کی نگاہ ان 20 سیٹوں پر ہے آپ نے کل بھگ 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 مان جو مکھے منطرین پنجاب کے ان کو بھی سنو ہوگا کہہ رہے ہیں کہ 13 سیٹوں پر ہماری نظر ہے یعنی کہ اگر گٹ بندن نہیں بھی ہوتا ہے یعنی کہ جو انڈی گٹ بندن میں ہے اگر تالمل نہیں بھی بیٹھتا ہے تو آمانی پارٹی کے لیے یہ بہتر موقع ہوگا کہ وہ 20 سیٹوں کے اوپر پورا دماغ لگا ہے پوری طرح سے ان کے اوپر کام کرے اور اس میں سے کم سے کم 10 سے 12 سیٹیں اپنے حصے میں لے گا ہے جو کہ آمانی پارٹی چاہتی بھی ہے تو کل ملا کر آروند کے جوال اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے ان کو ایدی کے سامنے پیش نہ ہونا پڑے اور یہ معاملہ بیسے سلٹ جائے کیونکہ اگر وہ ایدی کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو جو لگاتار آمانی پارٹی کہہ رہی کہیں ان کو جیل کے اندر نہ بند کر دیں واقعی میں اور سوال لگاتار یہ بنتا ہے کہ اگر اروند کےجریوال پچھلے تین سمن کی طرح چوتھے سمن پر بھی ایدی کی پوچھتاچ میں سہیوگ نہیں کرتے ہیں تو کیا ایسے میں اروند کےجریوال گرفتار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میرے ساتھ نازمین ہیں اور نازمین سے اس چیز کو سمجھیں گے نازمین جب تیسرا سمن بھی ایدی نے بھیجا تھا اروند کےجریوال کو وہ تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پوچھتاچ کے نام پر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایدی کی دفتر نہیں جاتے ہیں تب بھی تو ایدی انہیں گرفتار کر سکتے ہیں تو پھر آخر کار دفتر نہ جانے کے پیچھے کا کیا قارن ہو سکتا ہے دیکھیں آم آدمی پارٹی ایک بات بولتی ہوئی یہاں پر نظر آئی تھی کہ اگر ای ڈی اف دفتر اروند کےجریوال ایک بار پہنچ جاتے ہیں تو نشط طور پر گرفتاری اروند کےجریوال کی ہوگی تو اسی بات کو لے کر اروند کےجریوال کہیں نہ کہیں دفتر پہنچنے سے دوری بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ ای ڈی ادھکاری کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں کس ادھار پر انہیں بلا رہے ہیں اس بات کے جانکاری اگر وہ دے دیتے ہیں تو اروند کےجریوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ای ڈی ادھکاریوں کی کاریوائی میں پوری طرح سے سیوگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ای ڈی دفتر بھی جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کس ادھار پر بلا رہے ہیں آپ کیا ہمیں آروپی کی طرح بلا رہے ہیں ہمیں گواہ کی طرح بلا رہے ہیں آپ پہلے یہ تو تیہ کر دیجئے اگر آپ آروپی کی طرح بلا رہے ہیں تو نشط طور پر گرفتاری کرنے کے لیے بلا رہے ہیں اگر آپ سرکاری گواہ کی ادھار پر بلا رہے ہیں تو آپ نشط طور پر سوال پوچھیں گے کیا سنجے سنگھ مانی سی سو دیا اس معاملے میں جو شامل ہیں کیا واقعی لیندین ہوئی ہے تو اسی ادھار پر آم آدمی پارٹی بار بار یہی باتیں بول رہی ہیں اور یہی بات اروند کےجریوال بھی بول رہے ہیں لیکن ایڈی ادھکاری صرف سمن پر سمن جاری کر رہے ہیں اگر ایڈی ادھکاریوں کو بھی لگتا ہے کہ اروند کےجریوال واقعی اس پورے معاملے میں شامل ہیں یا پورے معاملے کے ماسٹر مائنڈ ہے تو سیدھے طور پر یہاں پر ایڈی ادھکاریوں کا بنتا ہے کہ اروند کےجریوال کے گھر پر جائیے جیسے سنجے سنگھ کے گھر پر گئے ہیں آپ نے سمن تو جاری کر دیا اروند کے جریوال جواب نہیں دے رہے آپ ان کے گھر پر جائیے چھانبین کیجے پوشتاج کیجے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن ایڈی ادھیکاری بھی سمن پر سمن جاری کریں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ گرفتاری ابھی نہیں ہونے والی ہے بس سمن پر سمن بھیجے جائیں گے جب جھارکن کے مکھے منتری کو ساتھ بار سمن بھیجا جا سکتا ہے تو اروند کے جریوال کو تب بھی چوتھا ہی سمن جاری ہوا ہے اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف اسی لئے اروند کے جریوال بار بار ایڈی کو چنوٹی دے رہے ہیں کیونکہ جھارکن کے مکھے منتری کو ساتھ سمن بھیجے چاہ چکے ہیں لیکن وہ گرفتار نہیں ہوئے اور اسی لئے اروند کے جریوال بھی جانتے ہیں کہ ان کی بھی گرفتاری نہیں ہوگی دولت ہے یہاں پر دولت سے اس چیز کو سمجھیں گے کہ دولت کیا اروند کے جریوال ایڈی کے سمن کو بار بار اسی لئے نظر انداز کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ دفتر جائے یا نہ جائے لیکن ایڈی انہیں گرفتار نہیں کرے گی کیونکہ ایک مکھے منتری کو گرفتار کرنے کے لئے کئی پرافدھان ہوتے ہیں بلکل یہاں پر کئی پرافدھان ہوتے ہیں یہاں پر ایسے ہی کئی سارے چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر مکھے منتری کی گرفتاری ہونا ہم اس کے لئے لیکن یہاں پر ابھی وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ بی جے پی ساجی سے اگر آپ اتنے سچے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں کوئی کوٹ نہیں ہے آپ کے اندر کوئی کوٹ نہیں ہے تو آپ کو یہاں پر کہنے کے جواب دینے جانا ہوگا یا پھر کچھ اس طریقے سے جواب دیجئے کہ ایڈی آپ کو اگلیوار سمان بھیجیں ہی نہ اور اسی لئے اب ایڈی جو ہے وہ سنجے سنگھ اور منی سی سودیا کی جگہ اروند کیجریوال پر شکنجہ کس رہی ہے کہ منی سی سودیا اور سنجے سنگھ کے جیل سے باہر نکلنے سے پہلے اروند کیجریوال کو جیل میں ڈالا جا سکے تو سورب بھاردواج کے اس بیان پر آپ کی کیا رہے ہیں یہ سورب بھاردواج نہیں بلکہ پارٹی کا ہر ایک چھوٹا نیتا بڑا نیتا منتری ہو کوئی بھی ہو یہی بیان دے رہا ہے سب اس بہانے بیجی پی کو گھیرنے کا مکہ مل رہا ہے رازیتی اگر وہاں سے بیجی پی کر دیا تو آماندی پارٹی بھی یہاں پر رازیتی کر دیا اور پورا کھیل یہ کہنا کہیں دوزار چوبیس کے لوگ سباہ چھناب کا ہے اور اب تو تین طرفہ یہاں پر دلی میں جو قبضہ ہے یہاں پر آماندی پارٹی کا ہے ویدھان سباہ ایم سیڈی اور اب راجی سباہ میں تینوں سانسد ان کے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں اس پوری طاقت کو لے وہاں سے بہا جانا چاہیں گے اور ایسے میں یہاں پر یہ سب تتھے جو ہیں ان کے لئے کافی زیادہ اکرمک رہیں گے واقعی میں دیکھئے اب دیکھنا کافی زیادہ اہم رہے گا کہ ایڈے کے چوتھے سمن کے بعد اب مکہ منتری اروند کے جریوال کا اگلا قدم کیا رہے گا کہ 18 جنوری کو وہ ایڈی کے دفتر جا کر ان تمام سوالوں کی جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے لئے ایڈی یہ چوتھا سمن انجھے بھیج رہی ہے یا پھر ایک بار پھر سے ڈنکے کی چوٹ پر ایڈی کے سمن کو پوری طرح سے چھکراتے ہوئے نظر آئیں گے دیکھنا کافی اہم رہے گا فیلال کے لئے میرے خاص پروگرام سیاسی پنچڈاما میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے آپ سبھی بنے رہیے نیکسٹ نائن نیوز کے ساتھ